جی اسلام علیکم دھان کی فصل یا چاول کی فصل اس کے اندر دو جڑی بوٹنیاں ایسی ہیں جو چاول کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہیں پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہیں ایک ہوتا ہے گھوڑا گھاس جس کے لیے ہم نے آپ کو کافی ریکمینڈیشن دی ہوئی ہیں چینل کے اوپر اویلیبل ہے اس کے سلوشن ہم نے آپ کو بتایا ہوئے اور ایک ہوتا ہے ڈیلا ہاں ڈیلا آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ وہ بڑا سخت جان ہوتا ہے اور اس کی جڑ بھی ایک گھٹلی نمہ ہوتی ہے جیسے پیاز ہوتا ہے اس طرح کی اس کی جڑ ہوتی ہے اور یہ بہت مشکل سے ختم ہوتا ہے اور یہ بھی جو دھان کی فصل ہے اس کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے ایوریج میں کمی کا باعث بنتا ہے اس کے لیے یہ ایگرو فینا کمپنی کا پروڈکٹ ہے ایم سی پی اے بیسیکل یہ پروڈکٹ ہے گندم کا گندم کے اوپر سپریے کرتے ہیں اس کو نوکلے پرتے کے لیے اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں یہ ویسے یوز ہوتا ہے حکمات کی فصل میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اس کو اب ہم یوز کریں گے دھان کی فصل میں ڈیلے گھاس کے لیے ڈیلا گھاس آپ کا چھوٹا ہو بڑا ہو جتنا مرضی ہو یہ اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور یہ اس کا ریزلٹ بھی فوری ہوتا ہے کیونکہ یہ اوپر سے ہی جڑی بوٹی کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تین چار پائنچ دن کے اندر اندر ڈیلے گھاس کو ختم کر دیتا ہے یہ پروڈکٹ جو اس کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ ہوتے ہیں ایم سی پی اے جو کہ کیمیکل کا نام ہے پوٹی ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ اس کے اندر ہوتا ہے پانچ سو ایس ایل تو یہ پانچ سو ایمل کی بوتلہ ہے جو کہ ڈیلے ڈیکڑ پہ یوز ہو سکتی ہے دھان کی فصل کے اندر اور ڈیلا گھاس چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو باز لوگ ایسے ہوتا ہے کہ سپریہ نہیں کرتے تو بعد میں پتہ لگتا ہے جی ڈیلا گھاس بہت بڑا ہو گیا ہو گیا ہے یہ کسان کے ڈاٹ پی کے پر بھی ایویلیبل ہے اور یہ آپ کو ایگروفینہ کے ایتھینٹک ڈیلر سے بھی مل جائے گی یہ آپ دھان کی فصل میں ڈیلے کو ختم کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں ڈیلے کے ساتھ آج ہے جو چھوٹی موٹی دوسری جڑی بوٹی ہوتی ہیں نوکدار ان کو بھی ختم کر دیتا ہے بڑا بڑا افیکٹیو ہوتا ہے یہ تو اس کو آپ ڈیلا کنٹرول نہ ہو رہا ہو دھان کی فصل میں کماد کی فصل میں اور گندم کی فصل میں شکریہ